اس پروگرام کے اختتامی حوالے سے بفتگو حدایہ ترہنمائی محترامی رسولبہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی المرسلین وعلى آلہی وصحابہی اجمعین اما بعد فعلی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا صرف انسان لفی خسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبِ صدق اللہ کو عزیز اس ٹھیک میں بیٹھوئے صوبائی ذمہ داران اور میرے سامنے بیٹھوئے مختلف سطحوں کے ذمہ داران السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب لوگوں کو یہاں اپنے دین کے لئے اکر کرنے کے لئے سیکھنے کے لئے اور اپنے قلوب کو تازہ کرنے کے لئے اور وزن کو دعا کرنے کے لئے جمعہ دنے کی توفیق عطا فرمائی میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا جمع ہونا اور اس تربیت کا کہ نبیزے میں نئے قضل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر واپس جا کے اپنے اپنے حلاؤں میں اقامتِ دین اور اشاہ دین کے کام کو مزید تیز پر کرکے کہ اسلامی اطلاق کی منزل پر آسان کرما دے اور ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنا دے میرے بھائیوں اور دوستو میں اس موقع پہ جبیزے میں سمجھتا ہوں کہ زلہ وزنی کے کارکمان کا ذمہ داران کا شکریہ دعا کروں اور خصوصاً ان کے امیر جناب سلیل اقوال صاحب کا بھی شکریہ دعا کروں کہ جنہوں نے اس تردگا کے نقاد میں اس کے انتظامات میں ہماری بہت زیادہ دلچسپی دلی ہے مدد بھی کی ہے اور بہت ہی جلداری کے ساتھ انہوں نے اپنے فرائش سر انجام دیئے ہیں بروق سر انجام دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عجرِ عظیم عطا فرمائے بہت انسانی دنیا ہے اور اس میں کل کمی کو تایاں بھی ہوگی اور اس کے سنسرے میں بہتر ہونے کے امکانات بھی موجود ہوتے ہیں ہر وقت میں سوڈیشن کی طرف سے آپ تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری کوتائیاں ہیں اس کو درگزر فرمائے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ بھی ہمیں درگزر فرما دے ہیں اسی طرح سے دراثر میں سن میں آج سے پہ دونے میں تیم میں پہلے یادنیم حیدر آباد میں نظر صبح کی اور ٹکوے صبحی ٹیم کی ایک مشہس کا انعقاد ہوا تھا جس کا ہم نے حنوان موشن مستقبل لکھا تھا اور اس میں تین دن میں ہم نے بیٹھ کر کے اس بات پہ غورت دکھر کیا کہ سبے سن کے اندر جماعت کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کیا کریں اور کس طرح سے کریں وہاں پر ہرہا صبحی ٹیم کے آدمی نے کھل کر کے اور میں نے من سے کہا کہ جو دل میں بات ہے وہ جبان پر لیا ہے کیونکہ سب ہمارے تین کو بھوک کرتے ہیں اور تمام لیچے کے سطح کے نگوں سے ملتے ہیں اور وہاں سے تجاویز بھی ملتی ہیں تو ان تجاویز کو اور جماعت کے کام کی صورتال ان سے اور میری ٹیم سے زیادہ کون اچھا اچھا جانتا ہے تو اس لیے سب یہ جانے لیے کہ اس بات پہ غورت دکھر کیا تین تجاویز تیار لی ان میں ایک تجاویز یہ بھی تھی کہ بیشنہ داران کی ایک ترگیت گاہ ہو لیکن ترگیت گاہ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ پروفیشنل ہونی چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے دنیا کے اندر ایک ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ پروفیشنل انداز میں لوگوں کو کچھ چیزیں بتانے اور اس کے لیے زیادہ تیار کرنے کے ذمہت ہوتی ہے اس لیے دنیا بر کی ہیں دنیا بر کی اسٹیبلشمنٹس اور بلکہ سرکاری محکمہ جات ریفرشری کورسز اور دوسرے کڑھاتے رہتے ہیں تاکہ اپنی ٹیم کو زیادہ بیٹر کام کرنے کے لیے ان کی اسطلاع یہ پر ادافہ کیا جائے ان کو بتوجہ کیا جائے ان کی تذکیر و یا دہانی کرائی جائے کسی جذبے سے جو ہے ہم نے آج کے اس پروگرام کا انعقاد بھی کیا ہے اس کے لیے ہم نے ایک تین بنائی ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے سرگرہ جناب راشد حسین صاحب تھے اس میں سکیٹی تھے اور اس کے نائب امیر جناب عبدالعفار عمر صاحب تھے اس کے پتیسرے جناب عبدالویید رشی صاحب تھے میں اپنی بھائیوں کے لیے بیا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس محنت کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے اس کام کو اپنے اوپر لیا اور اس کے لیے پلاننگ کی اور اس کے لیے مشورے کیے میں ان تمام دوسرے بیٹوں کا بھی تہدل سے شکر رہا دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ممارسہ تعاون کیا خصوصہ میں عبدالعفار عمرانے اور دیگر لوگوں نے پوری ٹیم میں اور میں آپ تمام عبدالعفار مطالی تحصیل اس کے ٹیموں کا بھی کہ ہم سب لوگوں نے لیکے اس پرگام میں آج جاتے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے دنیا آخرت کا فیض و فلاح کا فرمائی آج کے اس میں کیونکہ ہم سب لوگ ذنہ داران ہیں اور ہر دنے داران میں سے سواہِ نائک پرینجل کے میں کہا لے واقع سب لوگ ہم نے ایک حلق اٹھا رکھا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اپنے اس باتوں کو دو سنے تقسیم کریں ایک حصہ وہ ہے کہ میں آپ کو دستوری ذنہ داریاں اس دستور کے حوالے سے آپ کو یاد دلا اس کے لئے میں نے کچھ چیزیں نیک کی ہیں کچھ چیزیں فلک کی ہیں تو یہ دستور کا پڑھنا اور وہ اس کو یاد کرنا یہ سب کے بس کی بات دنیا ہے اور تسکیم کے اچھی چیز ہوتی ہے تو اس لئے میں ایک حصہ میرا جو ہے خالص سکن اس پہ ہوگا تو دستور ہمارے پر کیا ذنہ داریاں آئیت کرتا ہے اور کس طرح سے کام کرنے کی توقع رکھتا ہے اور ذنہ داران کے اصاف کیا ہونے چاہیے اور ہمارے کام کا مصبول ہیں کیا ہے اس ساری چیزوں کے جو ہے وہ ایک دور میں نے جمع کیا ہے اور دوسرے حصہ میں پھر جماعت کے کام اور اس کے متعلق میں آپ کے خدمت میں پھر باتیں رکھیں گا جو ہمارے اس کام کا پہلا حصہ ہے اس پہلے حصہ میں سب سے پہلے تو اس دستور کے پیچھے جماعت کی دعوت لکھی ہوئی ہے اور تقریبا جماعت کے جتنا لیٹیچر ہے اس کے پیچھے یہ دعوت مکھی ہوتی ہے میں آپ کے یاد دہانی کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں ہماری دعوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرگی اختیار کرو نمبر دو دورنگیاں اور منافقت چھوڑ دو اور اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کی بندگیاں جمع نہ کرو تیسری بات خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائے اور فرمان رضا کے منصب سے ہٹا دو اور زمانے کار مومنوں میں سالہ حرم کے ہاتھ میں دو تاکہ زندگی جاری ٹھیک ٹھیک اللہ کی بندگی کے راستے پر چل سکے یہ وہ ہماری دعوت ہے جو پر لے کے ہم اٹھے ہیں جس کے لیے ہم نے اپنے زندگیوں کو وقت کیا ہے اب اس کے بعد جماعت کا نصب العائم کیا ہے اس نصب العائم کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف دفعات ہیں جس کے اندر یہ چیزیں لیکن اس کے اندر جو بیان کیا گیا میں اس لیے پرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے قرار میں ہمارا نصب العائم جو ہے وہ بھی واضح ہی جائے جماعت کی دفعات کو چار جماعت سے پاکستان کا نصب العائم اور اس کے تمام صحیح و جہد پا مقصود امناً اقامتیں جی حکومتِ الہیہ یا اسلامی نظام زندگی کا قیام اور حقیقتاً رضاِ الہی اور فلاحِ اخری کا حصول ہے فلاحِ اخری کا اور رضاِ الہی کا حصول ہے تشریح اب دین حکومتِ الہیہ اسلامی نظام میں زندگی کیوں اس جماعت کے اسلامِ ہم مانع الفاظ ہے قرآنِ مدید میں اپنے جس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اقامتِ دین کے الفاظ استعمال کیے اسی مفہوم کو یہ جماعت اپنے زبان میں حکومتِ الہیہ یا اسلامِ اللہ میں زندگی کیا مصرِ ادا کرتی ہے ان تینوں کا مطلب اس کے رضیق ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ انسانی زندگی کی جس دائرے میں انسان کو اختیار حاصل ہے اس میں وہ بردہ و رضوط اس طرح سے اس طرح سے اللہ کی تشریحی حکومت کو تسلیم کرے جس طرح سے دائرے جبر میں کائنات کا ذرہ ذرہ چارمہ چار اس کی تقنیمی حکومت کو تسلیم کر رہا ہے اللہ کی اس تشریح حکومت کے آگے اس سر جتانے سے جو طریق زندگی میں علمہ ہوتا ہے وہی عبدین ہے وہی حکومت اداعیہ ہے وہی اسلام و نظام زندگی ہے اقامت دین سے مقصود دین کے کسی خاص حصے کی اقامت نہیں بلکہ پورے دین کی اقامت ہے خواہ اس کا طالب نفراد زندگی سے یا اجتماعی زندگی سے نماز روزہ رہد زکاہ سے یا نئی شب و معاشر تو تمدل اس شاست سے ہو اسلام کا کوئی حصہ بھی غیر ضروری نہیں پورے کا پورا اسلام ضروری ہے ایک مومن کا کام یہ ہے کہ پورے اسلام کو کسی تجریح اور تقسیل کے بغیر قائم کرنے کی جدوجہ کریں اس کے لئے جس حصے کا طالب افراد کے اپنی ذات سے ہے ہر مومن کو اسی طرح خود اپنی زندگی میں قائم کرنا چاہئے اور جس حصے کا قیام استمائی جدوجہ کے بغیر نہیں ہو سکتا آنہ ایمان کو مل کر کے اس کی جماعتی نظم اور صحیح کا احتمان کرنا چاہئے